نئے ضرور ہی ایک الگ مسئلہ ہے سر کا ڈھاکنا یہ سنت ہے سر کو ڈھاکے رکھنا یہ سنت ہے صحابہ تابعین توبیتابعین کی بہت سارے واخر ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی شاگرد کو خبن نہیں کیا جو سر کھلا رکھتا تھا سر ڈھاکنا آپ توپی سے ڈھاکی ہے رومال سے ڈھاکی ہے عمامے سے ڈھاکی ہے سر ڈھاکنا سنت ہے اور سر ڈھاکنا سنت ہے یہ دائمی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈھاکا کرتے تھے عربوں کا تریڈیشن بھی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھاکی ہے تو آپ کوشش کیے سر ہمیشہ ڈھاکی ہے رہا مسئلہ کیا مزید میں خاص یا مزید کی بہت نہیں میں کہوں گا ہمیشہ ڈھاکنے کی عدت دالی کچھ لوگ چاہے تو مزید میں بھی ڈھاک سکتے ہیں توپی کے شکل میں لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ ضروری نہیں ہے توپی نماز کی شرط میں سے نہیں ہے لیکن سر ڈھاکنا سنت ہے لہٰذا اگر نماز میں بھی سر ڈھاک کیا آپ بڑے عبادت ہو کرے تو ایک اچھی بات ہے کوئی نہ کرے تو نماز میں انشاءاللہ کمزوری میں آئے گی لیکن ایک بات میں ہے ضرور یہ بھی کہوں گا السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ